موسیقی موسیقی ظاہر ہے قریب سے ہو کر گزر گئی تھی پھر بھی کوئی نہ کوئی گولی اتفاق ہی سے مجھے لگ سکتی تھی اس سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ تھا کہ میں ایسی جگہ چلا جاؤں جہاں سڑک پر لوگ بھی آ جا رہے ہوں پھر پولیس اس ڈر سے فائرنگ نہیں کرے گی کہ کہیں گولی کسی دوسرے راہگیر کو نہ لگ جائے اس دوران پیچھے سے پولیس کی جیپ نے اوپر تلے مجھ پر فائر کیے ایک گولی یقیناً موٹر سائیکل کے اقبی مڈ گارڈ کو لگی تھی مگر ٹائر بچ گیا تھا مصیبت یہ تھی کہ سڑک پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی پھر اچانک ایک طرف سے ایک بہت بڑا ٹرک سڑک پر آ گیا اور آگے کی طرف چل پڑا میں جلدی سے موٹر سائیکل اس کے آگے لے گیا پولیس کی جیپ مجھ سے کافی پیچھے تھی مگر ذرا آگے گیا تو مجھ پر ایک اور فائر ہوا جیپ نے سائرن بجانا شروع کر دیا تھا کیونکہ آگے مجھے سڑک پر گاڑیاں اور لوگ آتے جاتے نظر آ رہے تھے یہ بڑی سڑک تھی جس پر موٹر سائیکل بھگائے لیے جا رہا تھا اور وہ چھوٹی تھی اور آگے جا کر بڑی سڑک کے ساتھ مل گئی تھی پولیس نے بڑی سڑک کی ٹریفک کو دیکھتے ہوئے سائرن بجانا شروع کر دیا بڑی سڑک پر آیا تو پولیس کے سائرن کی آواز سے لوگ اور گاڑیاں ایک طرف ہٹنے لگے کمبخت سڑک یہاں بھی خالی ہونے لگی پولیس کو فائرنگ کے لیے میدان مل رہا تھا سائرن کی آواز پر لوگ جلدی سے ادھر ادھر ہو رہے تھے میری موٹر سائیکل فل سپیڈ پر جا رہی تھی آگے کسی دریا کا بہت بڑا پل آ گیا جیسے ہی میری موٹر سائیکل پل پر آئی پولیس نے مجھ پر پسٹول کے فائر کر دیے یہ ابھی ہوا مجھے احساس ہونے لگا کہ اب میرا بچنا بہت مشکل ہے پل لوگوں اور گاڑیوں سے خالی ہو رہا تھا پل لوگوں اور گاڑیوں سے خالی ہو گیا تھا پولیس نے اس طرح فائرنگ شروع کر دی تھی جیسے مہاز پر فوجی مورچے میں بیٹھے فائرنگ کرتے ہیں اچانک میری موٹر سائیکل لڑکھڑائی گولی اس کے پچھلے ٹائر کو چھوٹی ہوئی گزر گئی تھی موٹر سائیکل بے قابو ہو گئی میں نے اس پر سے چھلانگ لگا کر پل کے فٹ پاتھ پر لڑکنیاں کھاتا ہوا دور تک چلا گیا پولیس کی جیپ میری طرف تیزی سے بڑھ رہی تھی میں جلدی سے اٹھا اور تو کچھ نہ سوجا میں پل کے کنارے پر آیا اور بغیر نیچے دیکھے دریا میں چھلانگ لگا دی دریا کی سطح کافی نیچے تھی میں قلبازیاں کھاتا ہوا دریا میں جا کر گرا اور ٹھنڈے پانی میں نیچے ہی نیچے اترتا گیا اوپر سے پولیس جہاں میں گرا تھا وہاں گولیاں چلا رہی تھی فائرنگ کی آواز مجھے دریا میں بھی سنائی دی دریا میں گرنے کے فوراں بعد میری کمانڈوں کی تمام صلاحیتیں اور سخت کوشی اور سختیوں کی اوبرداشت کرنے کی طاقتیں اُبھر آئیں میں پانی کے اندر ہی اندر آگے بڑھنے لگا دریا چڑھا ہوا نہیں تھا لیکن چونکہ کافی بڑھانی کا بہاؤ کافی تیز تھا یہ تیز بہاؤ مجھے بڑی تیزی سے آگے کی طرف لے جا رہا تھا دریا کی سطح پر سر باہر نکالنے پر مجھ پر گولیوں کی بوچھاڑ پڑ سکتی تھی کیونکہ پولیس پل پر کھڑی برابر فائر کر رہی تھی میں پانی کے اندر ہی اندر جتنی دور تک جا سکتا تھا ہاتھ پاؤں چلاتا نکل گیا دریا کا بہاؤ میری مدد کر رہا تھا جب میرے سانس نے مزید سینے میں رکنے سے انکار کر دیا تو میں ہاتھوں اور ٹانگوں کو سیدھا ہو کر چلاتا اوپر کی طرف آ گیا میں نے اپنا سر باہر نکال کر ایک لمبا سانس لیا اور دوبارہ پانی کے اندر غوتہ لگا دیا اب مجھے گولیاں چلنے کی آواز نہیں آ رہی تھی شاید پولیس مجھے دریا کے آگے کسی جگہ کنارے پر پکڑنے کا انتظام کر رہی تھی میں دور تک پانی کے اندر ہی اندر بڑھتا چلا گیا جہاں سانس رکتا سر باہر نکال کر لمبا سانس لیتا اور پھر غوتہ لگا دیتا آخر ایک جگہ میں اپنے آپ کو دریا کی سطح پر لے آیا تھا میں نے دونوں بازو اور ٹانگیں چلاتے ہوئے گھوم کر پیچھے پل کی طرف دیکھا تو حیران ہوا کیونکہ میں پل سے کافی آگے نگل آیا تھا پل پر مجھے لوگ دور سے کھڑے نظر آ رہے تھے میں نے دریا کے کناروں کی طرف دیکھا اس کافی چوڑا تھا حالانکہ سرد موسم کی وجہ سے دریا کا پانی اترا ہوا تھا اور کئی جگہوں پر مجھے ریت ابری ہوئی نظر آ رہی تھی مگر میں نے دریا کے این وست میں چھلانگ لگائی تھی جہاں دریا کا پانی کافی تھا اور پارٹ بھی چوڑا تھا اور اس کا بہاؤ بھی تیز تھا جیکٹ اور پتلون کی وجہ سے میں پوری آسانی سے نہیں تہر سکتا تھا اس کے باوجود اپنی کمانڈو ٹریننگ اور بہترین تیراک ہونے کی وجہ سے میں آگے ہی آگے تیرتا چلا جا رہا تھا میں اس طرح تیر رہا تھا کہ میری ٹانگیں پانی کے اندر مینڈک کی طرح قینچی کی مانت کھلتی اور بند ہو رہی تھی صرف دریا کے اوپر میرے بازو بڑے سکون کے ساتھ چل رہے تھے میں نے تیرتے تیرتے تھوڑا سا رخ بائیں جانب والے کنارے کی طرف موڑ لیا میں کنارے کے قریب ہونے لگا میں دریا میں اس سے نکل جانا چاہتا تھا کیونکہ دریا کی سطح پر پانی سر تھا جس سے میرا جسم برف ہونے لگا تھا میں تیرتے تیرتے دور کافی آگے جا کر کنارے پر آ گیا یہاں اونچی اونچی جھاڑیاں تھی یہ دریا ہی سرکنڈے تھے میں ان کے درمیان پانی میں چلتا چلا جا رہا تھا دریا کا کنارہ اونچا تھا میں جھاڑیوں کو پکڑ کر کنارے پر چڑ گیا میں نے دائیں جانب دیکھا تو میری آنکھیں دیکھتی ہی رہ گئیں دائیں جانب دور تاج محل کی عمارت نظر آ رہی تھی دوپ نکلی ہوئی تھی تاج محل کے گمبد اور میناروں کے اوپر کے حصے چمک رہے تھے مگر اس وقت میں تاج محل کی سیر نہیں کر سکتا تھا سب سے پہلے مجھے اس علاقے سے اتنی دور نکلنا تھا کہ پولیس مجھ تک آسانی سے نہ پہنچ سکے دریا کے جس پل سے میں نے چلانگ لگائی تھی مجھے اتنا یاد ہے کہ اس کے نیچے سے ریل بھی گزرتی تھی اس کا مطلب تھا کہ ریلوے سٹیشن آگے مشرق کی جانب تھا لیکن میں اس وقت کبھی سٹیشن پر جانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا پولیس نے ضرور دریا کے دونوں کناروں پر آباد شہروں اور قصبوں کی پولیس کو خبردار کر دیا ہوگا اور بہت ممکن ہے کہ پولیس دریا کے دونوں کناروں پر میری تلاش میں بھی نکل آئی ہو میرے کپڑے پانی میں شرابور تھے مجھے سردی محسوس ہو رہی تھی میں نے سب سے پہلے تو جیکٹ اور قمیز اتار کرنے چوڑی انہیں دوبارہ پہنا پتلون کی جیبوں کو الٹ کرنے چوڑا ڈبیو کر دیکھا اس کے بعد اٹھا اور دریا کے کنارے کو چھوڑ کر شمال مشرق کی طرف خاص کے میدان میں چلنے لگا چلتے چلتے میں ایک چھوٹے سے مٹی کے ٹیلے کے پاس پہنچ گیا اس کے پہلوں میں ایک چھوٹی ندی بہرہی تھی میں ندی کے ساتھ ساتھ چل پڑا آسمان پر کہیں کہیں بادل بھی تھے اور سورج بھی نکلا ہوا تھا ہوا میں خنکی تھی مگر چلتے رہنے سے مجھے سردی نہیں لگ رہی تھی ویسے بھی میں ایک کمانڈو تھا اور مجھے سردی گرمی کا حساس کم ہوتا تھا ندی کے ساتھ میں ایک طرف گھوما تو درختوں اور اونچی اونچی جھاڑیوں کے پیچھے مجھے ایک ریل گاڑی کھڑی دکھائی دی جھاڑیوں کے قریب جا کر غور سے دیکھا تو یہ ایک مالگاڑی تھی آگے ریل کی پچڑی پر مزدور کام کر رہے تھے جس کی وجہ سے گاڑی کھڑی ہو گئی تھی مالگاڑی کا رخ احمد آباد آگرہ کی بجائے دلی کی طرف تھا کم از کم میں نے یہی اندازہ لگایا تھا میں نے سوچا اگر میں اس مالگاڑی پر سوار ہو جاؤں تو کم از کم اس علاقے سے ضرور دور ہو جاؤں گا جہاں چاروں طرف پولیس میری تلاش میں نکلی ہوئی ہے مالگاڑی کھڑی تھی مگر کسی وقت بھی چل سکتی تھی کافی آگے لگے ہوئے انجن میں سے دھوا نکل رہا تھا میں نے چاروں طرف غور سے دا وہاں سوائے ریل کی پٹڑی پر کام کرتے مزدوروں کے اور کوئی نہیں تھا اور یہ مزدور بھی مالگاڑی کے کافی ڈبے چھوڑ کر انجن کے قریب کام میں لگے ہوئے تھے میں نے تیز تیز چلتے ہوئے پیچھے سے ریلوے لائن پار کی اور مالگاڑی کی دوسری طرف آ گیا مالگاڑی کے ڈبوں کے لوہے کی دروازے بند تھے میں ان ڈبوں کے بالکل قریب ہو کر آگے جا رہا تھا میں کسی ایسے ڈبے کی تلاش میں تھا جس کا دروازہ کھلا ہو آخر مجھے ایک ڈبا مل گیا اس ڈبے کا آدھا دروازہ کھلا تھا آگے رسے بندے ہوئے تھے اور ان رسوں میں سے تین چار گائیوں کے مو باہر نکلے ہوئے تھے یہ مویشی لے جانے کا ڈبا تھا اچانک انجن نے سیٹی دی مالگاڑی کے پہیوں میں سے عجیب سی آوازیں نکلیں اور وہ چل پڑے میں دوڑ کر مویشیوں والے ڈبے میں سوار ہو گیا یہ چار گائیں تھی جن کے پاؤں بندے ہوئے تھے ڈبے میں ایسی ہی بو پھیلی تھی جیسی مویشیوں کے باڑے میں پھیلی ہوتی ہے میں کونے میں ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا مالگاڑی آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی میں نے اتمنان کا سانس لیا اگر یہ مالگاڑی آگے جا کر کسی سٹیشن پر کھڑی بھی ہوئی تو کم از کم پولیس کسی سٹیشن پر کھڑی بھی ہوئی تو کم از کم پولیس اس گاڑی میں مجھے تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرے گی میں نے ایک طرح سے اپنے آپ کو کیمفلاج کر لیا تھا ٹرین آہستہ آہستہ سپیڈ پکڑ رہی تھی مجھے گائوں کی ٹانگوں میں سے باہر کے درخت پیچھے جاتے نظر آ رہے تھے میں سوچنے لگا کہ اگر یہ گاڑی دلی کی طرف جا رہی ہے تو میں اس سے ایک دو سٹیشن پہلے اتر جاؤں گا کیونکہ دلی سٹیشن پر میرے پکڑے جانے کا خطرہ زیادہ تھا مالگاڑی کے ڈبے میں ہلکی ہلکی حرارت تھی یہاں سردی کم تھی اب میرے کپڑے بھی کافی سوک گئے تھے مالگاڑی کی ایک خاص رفتار ہوتی ہے مگر یہ مالگاڑی کچھ زیادہ ہی تیز رفتاری سے جا رہی تھی اس کی وجہ مجھے سمجھنا آئی لیکن مجھے خوشی ضرور ہوئی کہ میں آگرہ سے دور ہوتا جا رہا ہوں راستے میں کتنے ہی چھوٹے چھوٹے سٹیشن آئے مالگاڑی کہیں بھی کھڑی نہ ہوئی مالگاڑیوں میں چونکہ بڑے بڑے شہروں کا مال لدہ ہوتا ہے اس لیے عام طور پر وہ بڑے سٹیشنوں کے قریب رکھتی ہے اور ان کے پلیٹ فارم بھی ریلوے جارڈ میں الگ بنے ہوتے ہیں میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ مالگاڑی آگرہ سے فیروز آباد سے ہوتی ہوئی اوپر کانپور جانے کے بجائے نیچ بانڈا نام کے ایک گاؤں کی طرف جا رہی ہے اس مالگاڑی نے شاید کہیں نہ رکھنے کی قسم کھا رکھی تھی یہاں تک کہ فیروز آباد اور اٹاوہ جیسے بڑے شہروں پر بھی نہیں ٹھیری اور ریلوے جارڈ کی الگ لائن پر تیزی سے گزرتی ہوئی آگے نکل گئی خدا جانے اس میں کس قسم کا مال لدہ ہوا تھا کہ جسے بانڈا شہر میں پہنچانا ضروری تھا سارا دن مالگاڑی چلتی رہی شام کا اندھیرہ پھیل رہا تھا کہ کہیں جا کر اس کی رفتار ہلکی ہونے لگی سارا دن میں نے کچھ نہیں کھایا تھا میں نے دروازے کے آگے لگے رسے میں سے سر باہر نکال کر دوسری جانب دیکھا کوئی سٹیشن آگے تھا وہاں مالگاڑی کھڑی ہو گئی میں چھلانگ لگا کر نیچے اترا ریلوے ٹریک کے ساتھ کچھ دور تک آگے گیا سٹیشن پر ایک دھندلا سا بلب چل رہا تھا میں یہاں بھی رک نہیں سکتا تھا خدا جانے کون سا سٹیشن تھا ابھی تک میں یہی سمجھ رہا تھا کہ ٹرین دلی کی طرف جا رہی ہے لیکن یہ خیال ذہن میں ضرور آتا تھا کہ آگرہ سے دلی اتنی دور نہیں ہے دوسرے راستہ اتنا ویران نہیں تھا جن راستوں سے یہ مالگاڑی سارا دن گزرتی رہی تھی دوپہر کے بعد دور دور چھوٹی پہاڑ آگرہ اور دلی کے درمیان کا علاقہ میدانی ہے صرف ایک بات کی مجھے تسلی ضرور ہو رہی تھی کہ میں آگرہ کی پولیس سے دور ہو گیا ہوں اگر یہ ٹرین انڈیا کے مشرقی شہروں کی طرف بھی جا رہی ہے تو کوئی بات نہیں میں وہاں سے دلی پہنچ سکتا تھا میرے پاس رزوانہ کے دیئے ہوئے کچھ روپے موجود تھے مالگاڑی کا انجن شاید پانی لے رہا تھا میں مویشیوں والے ڈبے میں سے اٹھا اور کوئی دوسرا ڈبہ تلاش کرنے لگا چلتے چلتے میں سٹیشن کے پلیٹ فارم کے قریب پہنچ گیا میں زیادہ آگے بھی نہیں جانا چاہتا تھا کیونکہ پلیٹ فارم پر مجھے ٹرین کا گارڈ اور انجن ڈرائیور کے علاوہ دو تین آدمی نظر آ رہے تھے میں واپس ہو گیا اور ایک ایک ڈبے کو شام کے بڑھتے ہوئے پھیلتے اندھیرے میں غور سے دیکھنے لگا کہ کہیں کوئی ڈبہ تھوڑا سا کھلا ہوا ہو اس کی دونوں جانب دروازے کے باہر لوہے کی زنجیریں لٹک رہی تھی میں ایک زنجیر کو پکڑ کر ڈبے میں داخل ہو گیا اس ڈبے میں کونے کی طرف بڑے بڑے بوری اور لکڑی کے کریٹ لگے ہوئے تھے یہاں مویشیوں والی فضا نہیں تھی مجھے یہ جگہ بہتر لگی میں ایک کریٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا دل میں یہی فیصلہ کیا کہ اب رات کو آگے لیا اور اگر ٹرین وہاں کھڑی ہوئی یا اس کی رفتار ذرا ہلکی ہوئی تو میں وہاں اتر جاؤں گا مجھے بیٹھے ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ مجھے آدمیوں کے گزرنے کی آوازیں آئیں کچھ لوگ باتیں کرتے ایک دوسرے کو آوازیں دیتے میری طرف آ رہے تھے باہر نکلنے کا موقع نہیں تھا آوازیں میرے ڈبے کے باہر آ گئیں معلوم ہوا کہ میرے والے ڈبے میں کہاں سامان چڑھائے جا رہا ہے میں اٹھا اور بڑے بڑے بوروں کے پیچھے جا کر چک گیا دو تین مزدور ڈبے میں چڑھائے وہ باہر سے سامان پکڑ پکڑ کر اندر لگانے کی کوشش میں تھے میں خاموش رہا وہ لوگ مجھے نہیں دیکھ سکتے تھے کچھ دیر بعد جب وہ سامان ڈبے میں رکھ چکے تھے تو باہر نکل گئے باہر نکلنے کے بعد انہوں نے یہ ظلم کیا کہ ڈبے کا لوہے کا دروازہ بند کر کے باہر سے اس میں سلاخ لگا دی جس میں سے ڈبے کو اندر سے کھولا نہیں جا سکتا تھا ڈبے میں ایک دم اندھیرہ ہو گیا میں اٹھ کر دروازے کے پاس گیا دروازہ لوہے کا تھا اس میں درازیں ضرور تھیں مگر باہر اندھیرہ ہونے کی وجہ سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا وہ لوگ ایک دوسرے سے باتیں کرتے پلیٹ فارم کی طرف جا رہے تھے میں ایک طرف سے مالگاڑی کے ڈبے میں بند ہو کر رہ گیا تھا اب اسی جگہ ڈبے سے باہر نکل سکتا تھا اندھیرے میں مجھے تھوڑا تھوڑا نظر آنے لگا جو سامان انہوں نے لگایا تھا لکڑی کے کھوکے تھے جو بند تھے کچھ فرنیچر تھا جن کو رسیوں سے باندھا گیا تھا اتنے میں ٹرین کو دھچکا لگا میں گرتے گرتے سمبل گیا اور وہی نئے سامان والے کھوکوں کے ساتھ بیٹھ گیا یہ مالگاڑی پہلے بھی رن تھو آ رہی تھی اب کچھ پتہ نہیں تھا کہ کب اور کہاں جا کر رکتی ہے چونکہ میں سوائے سبر کرنے کے اور کچھ نہیں کر سکتا تھا اس لئے سبر کر کے بیٹھا رہا ٹرین کافی دور تک آہستہ آہستہ چلتی رہی اس کے بعد اس کی رفتار تیز ہو گئی بند ڈبے کا ایک ہی فائدہ تھا کہ باہر سردی تھی مگر ڈبے کے اندر نہیں تھی مالگاڑی خدا جانے کہاں کہاں سے گزر گئی میں نے سوچا کہ رات کو سونے کے لیے کوئی جگہ بنانی چاہیے کیونکہ مجھے یقین تھا کہ یہ ٹرین اتنی جلدی رکنے والی نہیں ہے میں نے اندھیرے میں ٹٹول کر لکڑی کے کھوکوں کو ایک طرف برابر کر کے اتنی جگہ بنا لی کہ میں ٹانگ لیٹ گیا میں اسی طرح لیٹ گیا کچھ دیر بعد مجھے نیند آ گئی رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک لقو دق سہرہ میں چلا جا رہا ہوں میرے چاروں طرف ریت کے تپتے ہوئے ٹیلے ہی ٹیلے تھے آسمان پر سے سورج آگ برسا رہا تھا پیاس کے مارے میرا حلق خوشک ہو رہا تھا جلتی ریت میرے ننگے پیروں کو جلا رہی تھی میں بمشکل رینگ رینگ کر چل رہا تھا لگتا ہے موت کے قریب ہو رہا تھا اور کسی بھی لمحے مجھے موت آ کر دبوچ لے گی میں پیاس اور سہرہ کی جھلستی ہوئی تپش سے نڈھال ہو کر ایک جگہ گرم ریت پر گر پڑتا ہوں میرے خوشک ہونٹ پتھر کی طرح ہو گئے تھے میری آنکھیں بند تھی میں موت کو گلے لگانے کے لیے بلکل تیار تھا کیونکہ موت ہی مجھے اس عذیت سے نجات دلا سکتی تھی اتنے میں مجھے اپنے ہونٹوں پر پانی کے تھنڈے قطرے گرنے کا حساس ہوا میں بہوشی کے عالم میں سوچتا ہوں کہ میں مر چکا ہوں خدا نے میرے گناہ بخش دیئے ہیں اور میں جنت میں ہوں پانی کے تھنڈے قطرے میرے خوشک ہونٹوں میں جذب ہوتے جا رہے ہیں میری آنکھیں بند ہیں میں آنکھیں کھولنا چاہتا ہوں لیکن کھول نہیں سکتا پھر میرے جھل سے ہوئے بدن کو ایک قصد ہوتا ہے جیسے کسی نے میرے اوپر بارش کے بھیگے ہوئے پتوں کا سایہ ڈال دیا ہو میں آنکھیں کھولنے کی بڑی کوشش کرتا ہوں مگر کوشش کے باوجود آنکھیں نہیں کھلتی پھر بھی مجھے اچانک ایک خوشبو محسوس ہوتی ہے سیراہ کی تپش بلکل نہیں رہی تھنڈی تھنڈی ہوا میرے جسم کو چھو رہی تھی اس ہوا میں ایسی خوشبو ہے کہ جو میں نے آج تک پہلے نہیں محسوس کی تھی میرے ہونٹوں پر کچھ اور قطرے گرتے ہیں یہ قطرے تھنڈے اور میٹھے ہیں ایسی تھنڈک اور مٹھاس مجھے زندگی میں کبھی نصیب نہیں ہوئی یہ گویا جنت کے باغات کا شہد ہے میرے پیاس بدن میں توانائی بن کر سرائیت کر رہا ہے میری پیاس اور تھکن سب ختم ہو چکی ہے میں اپنے ہونٹ ہلاتا ہوں میں آواز دیتا ہوں یا اللہ تو غفور الرحیم ہے تو نے مجھے بخش دیا میں تیرا ناچیز بندہ ہوں میں تیرا کیسے شکر ادا کروں مجھے اپنی آنکھوں پر کسی کی انگلیاں محسوس ہوتی ہیں جیسے کسی نے میری آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا ہو یہ انگلیاں پھولوں کی ڈالیوں کی طرح ہیں ان انگلیوں سے روح میں وجد لانے والی خوشبویں پھوٹ رہی ہیں میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں مجھ پر رکت آری ہو جاتی ہے کی میری آنکھ کھل گئی میں مالگاڑی کے ڈبے میں لکڑی کے کھوکوں پر ٹانگے سکیڑے ویسے ہی پڑا تھا ریل کی پٹڑیوں کی کھٹا کھٹا کی آوازیں گونج رہی تھی پہلے تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے کوئی خواب دیکھا ہے میں ابھی تک خواب کی دنیا میں ہی تھا پھر آہستہ آہستہ میں خواب کی دنیا سے حقیقت کی دنیا میں واپس آنے لگا میں نے آنکھیں بند کر لیں کہ شاید واپس خواب کی دنیا میں چلا جاؤں میں نے آنکھیں بند کی تو آنسووں کے قطرے میری آنکھوں کے کناروں سے بہ گئے میں خواب میں بھی رو رہا تھا یہ آنسو حقیقت کی دنیا میں آنے کے بعد اسی طرح قائم تھے میں نے اپنا ہاتھ آنکھوں کے ساتھ لگایا اور درود شریف پڑھنا شروع کر دیا میں اٹھ کر دو زانو ہو کر کھوکوں پر بیٹھ گیا پھر اکدم سے خدا کے حضور سجدے میں گر پڑا اور دیر تک رو رو کر خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا جب میرے دل کو تھوڑا سکون ہوا اور میں حقیقت کی دنیا میں پورے حواس کے ساتھ واپس آیا تو اٹھ کر لوہے کے دروازے کی درزوں میں سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگا باہر سوائے اندھیرے کے اور کچھ نہیں تھا یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ رات کتنی گزر چکی ہے خواب کی روحانی کیفت ابھی تک میرے دل و دماغ پر تاری تھی میں دوبارہ سکڑ کر لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لی مگر میں اس خواب کی دنیا میں دوبارہ داخل نہ ہو سکا مجھے نیند ضرور آ گئی مگر پھر کوئی خواب نہ آیا اس کے بعد جب آنکھ کھلی تو ڈبے کے دروازے کی درزوں میں سے دن کی روشنی اندر آ رہی تھی ٹرین اسی رفتار سے چلی جا رہی تھی میں نے ایک جگہ سے باہر دیکھا ٹرین کھیتوں میں گزر رہی تھی اور درز میں سے سرد ہوا اندر آ رہی تھی کھیت بھی گزر گئے کہیں کہیں آبادیاں بھی نظر آ رہی تھی دور پہاڑیاں بھی تھی ٹرین کی رفتار بھی خدا خدا کر کے حلقی ہو رہی تھی کوئی شہر آ رہا تھا ٹرین کو یہاں رکنا تھا میرے لیے اب سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ٹرین کو رکنے کے بعد سٹیشن کے عملے نے آ کر باہر سے ڈبے کے دروازے کو کھولنا تھا اور اب میں ان سے چھپ نہیں سکتا تھا میں نے سوچ لیا کہ میں انہیں کہہ دوں گا کہ میں پچھلے سٹیشن پر اتفاق سے اس ڈبے میں چڑ گیا تھا اور سو گیا اب سو گیا اب آنکھ کھلی تو ٹرین جہاں پہنچی ہے میں جانتا تھا کہ وہ لوگ مجھے زیادہ پریشان نہیں کریں گے کیونکہ میں نے کوئی سامان وغیرہ چوری نہیں کیا تھا بہرحال میں نے اپنے آپ کو ہر قسم کے حالات سینمٹنے کے لیے تیار کر لیا ٹرین کی رفتار مزید حلقی ہو گئی میں دروازے کے ساتھ لگا برابر باہر دیکھ رہا تھا ٹرین ایک پل پر سے گزر رہی تھی نیچے مجھے بیل گاڑیوں کے علاوہ ایک دو موٹر کاریں اور رکشے بھی چلتے نظر آ رہے تھے لگتا تھا کوئی اچھا خاصا شہر ہے اتنا بڑا شہر میرے لیے مشکل پیدا کر سکتا تھا کیونکہ بڑے سٹیشنوں پر پولیس بھی ضرور ہوتی ہے لیکن میرا نہیں خیال تھا کتنی دور تک آگرہ پولیس نے میرے بارے میں ریلوے پولیس کو خبردار کیا ہوگا اس بات کا مجھے پورا پورے یقین تھا کہ یہ دلی شہر نہیں ہے کیونکہ دلی آگرہ سے ایک دن اور ایک رات کی مسافت ہرگز نہیں مالگاڑی ریلوے جارڈ میں سے گزرتی رہی ایک خالی خالی پلیٹ فارم پر رک گئی میں پیچھے ہٹ گیا پھر دروازے کے ساتھ لگ کر باہر دیکھنے لگا اور وہ کیا کہیں گے اتنے میں کسی نے دروازے پر ہتھوڑے مارنے شروع کر دیئے دروازے کی سلاخ دوسری طرف سے ہٹائی جا رہی تھی سلاخ ہٹ گئی کسی نے زور سے دروازہ ایک طرف تھکیل دیا کوئی اندر آنے والا ہی تھا کہ ایک آواز بلند ہوئی ابے ادھر ابھی کہاں سے گز رہے ہو پہلے اگلی بوگیوں کا سامان نکالو اور میں نے محسوس کیا کہ جس آدمی نے دروازہ کھولا تھا وہ کچھ بولتا ہوا آگے نکل گیا قفص کا دروازہ کھل چکا تھا یہ میری خوش قسمتی تھی میں دبے پاؤں چلتا کھلے دروازے کے پاس آیا ذرا سا سر باہر نکال کر دیکھا تین مزدور قسم کے آدمی جنہوں نے ریلوے کی نیلی وردی پہنی ہوئی تھی آگے گو جا رہے تھے میں نے دوسری طرف دیکھا وہاں اور کوئی نہیں تھا میں جلدی سے نیچے اتر گیا اترتے ہی میں نے خدا کا شکر ادا کیا جیکٹ کے بٹن بند کرتا ہوا خالی پلیٹ فارم پر پیچھے کی جانب چلنے لگا پلیٹ فارم سے اتر کر میں ریلوے لائن پر آیا یہاں مال گاڑی کے ڈبے ختم ہو گئے بائیں جانب نگاہ ڈالی تو سامنے ریلوے یارڈ کی دیوار تھی دیوار کی دوسری جانب کوئی گزرنے کی آواز سنائی دے رہی تھی سڑک کے دوسری جانب دو چار مکان تھے میں ریل کی پٹڑیوں پر سے گزر کر دیوار کے پاس آ گیا یہاں ایک جگہ بجلی کا کھمبہ باہر سڑک کی جانب لگا تھا میں نے کھمبے کو پکڑا اور سڑک پڑا گیا میرا جدر مو اٹھا میں ادھر کو چل پڑا ایک چوک میں پہنچ کر رک گیا قریب ہی ایک چھوٹی سی چائے کی دکان تھی میں دکان کے اندر آ کر ایک میز کے پاس بیٹھ گیا ایک لڑکے نے آ کر پوچھا کہ میں کھانا کھاؤں گا یا چائے پیوں گا میں نے کہا کیا پکا ہے اس نے کچھ سبزی ترکاری بتائی میں نے کہا لے آؤ لڑکا چلا گیا میں کسی سے یہ نہیں پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ کون سا شہر ہے میں نے دکان کی دیواروں کو دیکھا شاید کسی کیلنڈر پر اس شہر کا نام لکھا ہو مگر کسی کیلنڈر پر شہر کا نام نہیں تھا میں نے بڑے سکون کے ساتھ کھانا کھایا ریل بازار بانڈا میں نے اپنا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کے اپیسوڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولئے کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور پہل ایکن دبا کر all notifications on کر لیجئے